بارل میں گائی دا سارے ہیں کو پتہ ہے بہت بڑا دوخان آئے دا ہے اتنے تک کہ میں ایک شہر پڑے آسا وہ بڑا فٹ آندہ ہے اس تھے قصہ سناکھیں تنگ آ کر گلے اپنے کاٹا کرے اپنے ہی جسم کا خون چاٹا کرے چاہتی ہے حکومت اب یہ قوم اللہ اللہ نہیں آٹا آٹا کرے پہلے تیسی مثالہ دینے ہوں دے ایسے آٹے دیا اور واقعی آٹا خریدنا انتہائی مشکل ہوگی اللہ تعالی رحم کرے ساری مدہ مالی دے نتیجے اللہ در رجوع کرنا دی ضرورت ہے رجوع اللہ دی ضرورت ہے لوگ کہتا جیل بھرو تحریک جیل بھرو میں اس دن بھی آخے جیل نہ بھرو بلکہ مسجدیں بھرو ایک اللہ دے ولیہ سے انہوں کو لیک آدمی آیا اس آن کے آخے جی بارشہ نہیں ہونی ہے انہا ہے استغفار کرو پھر ایک دو آدمی آیا ہے اس آخے جی اس آن کے کات آئے دے انہا سنا آخے جی استغفار کرو تریا ایک آئے ساہے جی مڑے جنک نہیں ہوندے بچے نہیں ہوندے اللہ ولد ہیں انہا ہے استغفار کرو مرید تڑے کول بیٹھے دے اسے انہا پوچھے انہا سناکھے جی مختلف مریض آئندہ سننننے طرح سارے کو ایک ہی گولی دیں دے ایک ہی دعائی دیں دے ایک ہی پھکی سارے کو دیں دے ایک ہی وجہ ہے انہا سنننے ایک پھکی میں نہ دیں دا بلکہ قرآن سنن دیتی ہے قرآن آس تے فَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ کہ جدو تُسی استغفار کرسو اللہ تُس تے گناہ بخش سی تے کیا ہوسی يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ آسمان تو تُس تے بارشاں پر سن يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ پھر اللہ تعالیٰ تُس تے امداد مالانا لکرسی تُس تے کھیت سر سبز ہو سن باغات سر سبز ہو سن کاروبار اچھے ہو سن پھر تُسی مالدار پھنجل سو يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اولادیاں تُس تے ٹھیک ہو سن يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَالَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَالَكُمْ عَنْحَارَ یعنی اللہ تعالیٰ اسمان تو بارشاں بھی برسا سی قات بھی دور کرسی اور تُسی جڑا لاولد آیا سا يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ کہ اللہ تعالیٰ استغفار دی اس بے دوسروں کو اولاداں بھی عطا کرسی نیک اولاداں بھی اللہ تعالیٰ اطا کرسی بارالا استغفار دی ضرورت ہے توبہ دی ضرورت ہے رجوع اللہ دی ضرورت ہے اے اکیدو کو گالیاں کرنا دے بجائے کال بھی اکیجے بے بیٹھے دیا سا ہے قادمیہ اس تا مقتدی ہے بار دبائی بے چوندے بچا رہا ہے وہاں بیٹھتے نالو سا ہے مولی فضل رمان دی ماؤں دی یہ کچھ کر رہا گالیاں نلتے گالیاں نلتے گالیاں نلتے تُس تے کنا بے رزق آندے پھر تے چلو اچھی گالیاں کٹو راتی دی ہڑی کٹو تاکہ غربت دور ہون دی یہ کدے آٹا ہون دے نواز شریفہ کو بھی کٹو عمران خان کو بھی کٹو شباز شریف شریف کو بھی کٹو مولانا کو بھی کٹو لیکن گالیاں دی ضرورت نہیں یہ تھے یہ تھے کوسرہ دی بھی ضرورت نہیں استغفار دی توبہ دی رجوع اللہ دی ضرورت ہے آمالوکم آمالوکم تُس تے اکمران جڑن تُس تے آمالن آمال درست ہو سن اللہ تعالیٰ ان لوکوں کو بھی درست کر کر سی درست دی درستگی دی انتہائی ضرورت ہے اور درستگی وہ سب تو بڑی چیز ہے دیکھو ڈاک صاحب انہاں کتنا اچھا ورنہ یہ سارا فنکشن ادھر بھی کار رکتے ہیں ادھر بھی کار رکتے ہیں شہرہ بھی کار رکتے ہیں کسی شادی آل بھی لیکن انہیں سو گرام بھی کر کے سارے ان کو بلا کے ایک اقربہ پروری دی ایک مثال قائم کی تھی اقربہ پروری تے میں ناکھا اس کو صلح رحمی یہاں سنا جنہی اسطلاح قرآن سن دیتی ہے اس لیے ایک مثال قائم کی تھی ہے آج وہ چیزیں آراتے آنے بھی مفتی حنیف صاحب ہے جنہیں گڑی آلیا سے انہیں بھی ایک گال کے ناس ہوں دا وقار بھائی انہیں بھی ایک گال لگی دیا اسی کہ ایک زمانہ وہ ترکی بھی کار تایا نا لوگوں سن رہا ہے آپ نے کاراں بھی مورے کر کنو یعنی گمان یعنی دیواریں انہیں دیواراں بھی مورے کر کنو مورے کرنا دا کیے مطلب آسا ہے کہ کار جو کچھ پکے فروٹ آوے ہے کچھ آوے ہے آپ نے تسی اس کو پراؤ کو بھی بیچ حامل کر کنو تو جنہیں کاراں بھی مورے کی تے اللہ تعالی سنونا کو خوشحال کر کے تا آج بھی اس گلتی ضرورت ہے جان جی علیہ زمانہ کدر گیا جنہیں کی کاراں بھی پکتا سا لوٹر تے سارے میں جنہیں پر جلدہ سا صاحبہ دی بھی امیسالہ سی اتنے وسائل نہ سے آج وسائل ہونے دے بہوجودہ سی زلیل کی ہیں پراؤ پراؤ دا دشمنے رشتہ دار رشتہ دارہ دے دشمنے ام روط رواداری او چیز ساریاں ختم ہوگئی ہیں پہلے زمانے میں لوگ مثالہ دینے ہیں کہیں فلانے ہیں ماسی دے کاراں ایک خانہ دے کاراں آج وہ خانہ دے کارکدر گئے پھوپی دے کارکدر گئے پتریہ دے چاچے دے کارکدر گئے آج وہ ساری چیزیں ختم ہوگئی ہیں انہ ساری چیزیں کو واپس ہارنا نہیں ضرورت ہے پھر دیکھو انشاءاللہ اے کسیوں میں پانی بھی ٹور گئے سی اے کروڑے بھی ہوسن اے باقی شہییں بھی ہوسن انشاءاللہ خدا آباد کرسی لیکن اصحابہ بھی چین جنگان نہیں ہے اور ایک ہی دو انہار محبت پیدا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سوگا مل دی توفیق